السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اس حسینیہ میں بسلسلہ شہادت عبدالسالح باب الحوائج حضرت امام موسیقی قاظم علیہ السلام سہر وزا مجالیس اعزا کا احتمام کیا گیا ہے یہ اس امام معصوم علیہ السلام کے شہادت کے تعلق سے پروگرام کا احتمام کہ جن کی زندگی کے چودہ برس قید خانے میں گزرے اور آپ نے اپنی پچپن سالہ زندگی میں علم ہدایت سیادت شرافت تحارت ہر لحاظ سے علم کے چشمے بھی بہائے اور انسانوں کی ہدایت بھی فرمائی مجھ جیسے تعلیب علم منظر علی عارفی کو اس عظیم ذمہ داری کیلئے کہا گیا کہ جو ہر لحاظ سے مجھ سے بالاتر ہے مگر یہ کہہ کر شکر خدا ادا کرتا ہوں کہ بہرحال وہ اپنے طور پر جو بھی خدمت لے لیں یا اللہ جسے جو توفیق دے دے یا اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے آئیے تلاوت کلام پاک کے لیے یا یوں کہوں کہ جو ہماری روایت ہے اور ہم ہمیشہ اپنے ہر پروگرام اور ہر طرح کے سلسلے کو تلاوت کلام پاک کے بغیر شروع نہیں کرتے ہیں یا یوں کہوں کہ اس کا ذکر کرنے کے لیے کہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے متقلم بھی ہے کلیم بھی ہے نائم بھی ہے نائم بھی ہے قادر بھی ہے قدیر بھی ہے جو رزاق بھی ہے اس کی توصیف کے لیے اس کا ذکر بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان مخترم جناب قاری ریاض صاحب تشریف فرما ہیں اور آج کے اس پروگرام یا یوں کہوں کہ یہ سہ روزہ جو مجالس کا ایک سلسلہ ہے بس سلسلہ شہادت امام موسیع قاظم علیہ السلام اس سلسلہ ذکر و بیان کی آج پہلی مجلس ہے اور مسلسل تین و مجالس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت مخترم المقام واجب الاحترام آلی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب قبلہ جو مائع ناز خطیب ہیں اپنے فن میں قادر القلام کہا جاتا ہے ان کو خطاب فرمائیں گے ظاہر ہے کہ مجھے تلاوت کلام پاک کے لیے قاری ریاض صاحب کو آپ حضرات کی خدمتِ آلیہ میں پیش کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک نظم کا سلسلہ آگے بڑھے گا ہمارے درمیان موجود ہوں گے جناب علی زہدی صاحب جناب دانی شلکنوی صاحب جناب میار جرولی صاحب جناب علی خان ان کا تعلق مباشت سہے اور محترم جناب اعجاز زہدی صاحب لیجے مجھے چونکہ تلاوت کلام پاک کے لیے محترم جناب قاری ریاض صاحب کو آواز دینی ہے یوں کہوں کہ صدائے دل کو دلوں تک گزر وہ دیتا ہے صدائے دل کو دلوں تک گزر وہ دیتا ہے میں بولتا ہوں زبا میں اثر وہ دیتا ہے بے پناہ مشکور ہوں صدائے دل کو دلوں تک گزر وہ دیتا ہے میں بولتا ہوں زبا میں اثر وہ دیتا ہے حروف علم ہیں سب اس کی گفتگو کے فقیر حروف علم ہیں سب اس کی گفتگو کے فقیر سبھی کو زمہ و زیر و زبر وہ دیتا ہے شکر گزار ہوں سبھی کو زماؤ زیرو زبر وہ دیتا ہے کہ اسینے کھولے ہیں مریخ و مح کے رستے اسینے کھولے ہیں مریخ و مح کے رستے جو اوڑنا چاہتے ہیں ان کو پر وہ دیتا ہے مشکور و ممنون ہوں اسینے کھولے ہیں مریخ و مح کے رستے جو اوڑنا چاہتے ہیں ان کو پر وہ دیتا ہے خیال، فکر، تجسس، سوال اور تلاش تمام خانہ بدوشوں کو گھر وہ دیتا ہے تمام خانہ بدوشوں کو گھر وہ دیتا ہے اور شیر حاضر خدمت کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی حمد کرنے کے لیے قاری صاحب کو آپ حضرات کے سپرد کرنے جا رہا ہوں کہ اسی نے کھولے ہیں مریخ و ماہ کے رستے تمام خانہ بدوشوں کو گھر وہ دیتا ہے کہ کسی کا کچھ نہ بھلا ہو اگر نہ وہ چاہے کسی کا کچھ نہ بھلا ہو اگر نہ وہ چاہے جو اڑنا چاہتے ہیں ان کو پرو دیتا ہے جو اڑنا چاہتے ہیں اب شیر محفوظ کیجئے گا ان کو پرو دیتا ہے بٹا ہے مالک و مولا کائنات میں کیا بٹا ہے مالک و مولا کائنات میں کیا بہت سے کام خدا کے ہیں کرو دیتا ہے بٹا ہے مالک و مولا کائنات میں کیا بٹا ہے مالک و مولا کائنات میں کیا بہت سے کام خدا کے کر وہ دیتا ہے آئیے میں بس اتدب گزارش کر رہا ہوں محترم جناب قاری ریاض صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام ربانی سے مجالس کے سلسلے کا آغاز فرمائیں